اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن خاف من موسن جنفاً او اثماً فأصلح بینہم فلا اثم علیه ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم آج کے سبق میں میں انشاء اللہ تعالیٰ سوت البقرہ کی آیت نمبر 182 کو گریمیٹی کے لیے انیلائز کریں گے آیت آپ سکین پر لکھی دیکھ رہے ہیں اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سوت البقرہ کا بائیسوہ رکوب ہی ختم ہو جائے گا تو چلتیں جیس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف اور وقت کی علامت کو دیکھتے ہوئے پہلا جملہ جو ہے میں یہاں تک بنا لیتا ہوں اور پہلے جملے کو انیلائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں فا کو اب آتفہ مان لیں کیونکہ مضمون جو ہمارا چل رہا ہے وہ وسیعت کے متعلقی چل رہا ہے من آپ کا شرطیہ مبتدہ بن گیا اور شرط اور جواب شرط دو جملے چاہیے ہیں شرط کو ہم یہاں تک جو ہے رکھ لیتے ہیں سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے تو دیکھیں جی جواب شرط جو ہوتا ہے اس پہ فا داخل ہوتا ہے فا میرے سامنے پہلے بھی آیا تھا اسلحہ سے بھی پہلے اور فا یہاں پر بھی آیا تو اسلحہ پر میں نے بریک کیوں نہیں لگائی یعنی اسے جواب شرط کیوں نہیں بنایا تو ماضی جو ہوتا ہے ہم جانتے ہیں جواب شرط میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس پہ فا داخل نہیں ہوتی ہاں جب جملہ اس میں جواب شرط یہ جزا بن کر آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت فا داخل ہوتی ہے تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو رحمد اللہ جی شرط اور جواب شرط میں نے الگ الگ کر دی اب ہم شرط کو انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں خافہ خاو فا مادہ باب سمیہ اسمہو خوی فا یخ وفو عجبہ واوی کا فعل ہے خافہ یہ خاوو بنے گا ڈرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے خافہ فیل اور فائل ہو گیا فائل ہوا زمیر جو کہ من کی طرف لوٹ رہی ہے آگے آ رہا ہے مم موسین مم موسین جو ہے یہ جار مجبور کا مجبور ہے یہ جملے میں کیا بن رہا ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے یہ جو موسین لفظ ہے اس کو میں آپ کے سامنے حل کر کر دکھا دوں مادہ ہے میرے پاس سواو سواد اور یا اس مادے پر تھوڑا سا آپ غور کریں تو یہ آپ کو غیر سے ہی فیل کا مادہ نظر آئے گا اور غیر سے ہی فیل بھی موتل اور موتل میں بھی لفیف اور لفیح میں بھی پھر لفیف مفروق دو حروف علت آ رہے ہیں اور دونوں حروف علت کے درمیان ایک حرف آ کر فرق ڈال رہے ہیں تو واؤ سواد یا مادہ ہے اور اس کو ہم اگر باب افعال میں رکھیں تو جو نارمل ماضی مزارے بنے گا وہ بنے گا اوسایا اور یو سی یو اوسایا یو سی یو اور مصدر بنے گا اس کا ایو ساین لئے جب میں قوائد اپلائی کرتا ہوں ہم جانتے ہیں کہ لفیح مفروق جو ہے وہ مثال اور ناکس کا مجموعہ ہوتا ہے اور اس میں دونوں کی قوائد اپلائی ہوتے ہیں یعنی مثال کے قائدے بھی لگتے ہیں اور ناکس کے قائدے بھی لگتے ہیں تو اب ہم قائد اپلائی کرتے ہیں اوسایا میں مثال کا کوئی قائدہ نہیں لگے گا صرف ایک ناکس کا قائدہ لگے گا اور وہ قائدہ یہ ہے کہ حرف علت متحرکہ اور ماہ قبل فتح ہے تو یہ بن جائے گا آپ کا اوسا ماضی اور مزارے میں بھی اگر دیکھیں ہم تو مثال کا کوئی قائدہ اپلائی نہیں ہوتا ناکس کا قائدہ اپلائی ہو اور ناکس کا قائدہ یہ ہے کہ یعنی پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یعنی کو ساکن کر دیا جاتا ہے تو یہ بن جائے گا جی اوسا اور مصدر میں اگر ہم قائد اپلائی کریں تو واو سے پہلے زیر ہے تو واو کو یعنی تبدیل کر دیا جائے گا یہ بن جائے گا جی ای اور سا ان کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مصدر میں آنے والی آخری واو یا یا کو حمزہ میں بدل دیا جاتا ہے تو یہ بن گیا جی ای سا ان اب سلاسی مزید فی عبواب سے جو اسم الفائل بنتا ہے یا اسم مفول بنتا ہے وہ مزارے کے پہلے سیکھے سے بنتا ہے تو پہلے میں آپ کے سامنے اسم الفائل بناتا ہوں یہ میں پاس مزارے کا پہلہ سیکھا ہے جی یو سی قائد اپلائی کرنے لگا ہوں میں قائدہ یہ ہے کہ یا کی جگہ پر میم پیش والی لگا دی جاتی ہے یہ بن گیا موسی سٹیپ نمبر ٹو ہوتا ہے جو آئین کلمہ ہوتا ہے اسے زیر دی جاتی ہے سوات پہ پہلے ہی زیر ہے تو ہم اسے مٹا کر بھی زیر لگا سکتے ہیں اور لام کلمہ پر جو ہے وہ تنوین لگا دی جاتی ہے تو یہ بنے گا جی موسی یون اب موسی یون جو ہے یہ اسم منقوس کی شکل بن گئی ہے اور اسم منقوس ہم جانتے ہیں وہ اسم جس کے آخر میں یا ما قبل کسرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اور اسم منقوس کا عراب مرفوع اور مجرور فارم میں دو زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یعنی یا ڈراب ہو جاتی ہے اور یہ بن جاتا ہے موسن تو مرفوع اور مجرور فارم میں یہ موسن بنے گا اور منصوب فارم میں یہ موسین ہی ہوگا یعنی موسین موسین اور موسین اور موسین کے معنی ہوں گے وسیعت کرنے والا آگے لفظ آ رہا ہے جنہ فن جنہ فن جو ہے یہ جیم نون فا مادیس کا اور خان صاحب کی ڈکشنی میں آپ دیکھ رہے ہیں باب سین سے استعمال ہوتا ہے جنفا یجنفو جنفن اس کے معنی ہوتا ہے راستے سے ہٹ جانا یا فیصلے میں جانبداری کرنا جنفن خان صاحب نے مزیر لکھا ہے کہ اسم ذات بھی ہے یعنی معروف سے انحراف یا جانبداری اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہ دیا جس میں ترجمہ کیا انہوں نے کہ فمن خوافہ مموسین جنفن پس جس کو اندیشہ ہو کسی وسیعت کرنے والے سے کوئی جانبداری کا جنفن اب یہ منصوب ہے اور ہم جانتے ہیں کہ خوافہ یا خوافو کا جو مفولن بھی ہی ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے وہ without preposition استعمال ہوتا ہے تو جنفن جو ہے یہ خوافہ کے لئے مفولن بھی ہی ہوگا اب ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں خوافہ فیل اور فائل ہو گیا جنفن مفولن بھی ہی بن گیا اور مموسین جو ہے یا تو خوافہ کے مطالق کر لیں کیونکہ جنفن نکرا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب ذلحال نکرا ہوتا ہے تو حال کو ذلحال پر مقدم کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آگے آرہا ہے او جو کہ حرفو عطف ہے اور آگے پھر آرہا ہے اسمن اسمن جو ہے منصوب ہے تو اس کا عطف ہم جنفن پر کر دیں گے اسم کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں تو جنفن ماتوف علیہ ہو گیا اور اسمن ماتوف ہو گیا ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر پھر یہ مفول بھی بن جائے گا خوافہ فیل کے لیے جنفن لفظ کے بارے میں مزید ہمیں ڈیٹیل کچھ یوں ملتی ہے کہ جنف جو لفظ ہے یہ لغت میں مطلقا جھکنے اور مائل ہونے کو کہتے ہیں اور اسم جو ہے ارادے کے ساتھ حق سے پھر جانے کو کہا جاتا ہے تو دونوں طرح سے یہاں پر بات کی گئی ہے یہ جو اللہ مزید آگے چل رہا ہے فَأَسْلَحَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتِفَ مَان لیں اور اسلحہ جو ہے یہ فیل ہو گیا سواد لام حامادہ باب افعال اسلحہ یسلحو اسلاحن اسلاح کرنا اسلحہ فیل اور فائل ہو گیا اور بینہ ہم جو ہے یہ ذرف اور مزافل ہے مل کر یہ مفول فی بن گیا اسلحہ فیل کے لیے اسلحہ فیل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر جملہ فی لیا ہو کر یہ ماتوف ہو گیا اب اس کا عطفہم کس پر کریں گے اس کا عطفہم کر دیں گے خافہ فیل پر اور پھر جملے کو مکمل کچھ یوں کریں گے کہ خافہ فیل اپنے فائل متعلق اگر مموسین کو خافہ کے متعلق کرنا ہے ورنہ جنفن مفولن بھی سے مل کر جملہ فی لیا خبریہ ہو کر شرط اور تجمع کچھ یوں کریں گے اتنے حصے کا خافہ وہ ڈر گیا مموسین جنفن او اثمن کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے یعنی جو ڈر گیا کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے اب وہ کس کی طرف سے ہے وہ وسیعت کرنے والے کی طرف سے ہے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ اور اس نے ان کے درمیان اصلاح کر دی اب جواب شرط آرہا ہے فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ فَاجَ زَائِہَ ہو گیا لَا کے بعد آپ دیکھنے ہیں اسم جو ہے وہ سنگل حرکت کے ساتھ منصوب استعمال ہوتا ہے لَا اِنَفِي جِنْسَ آگیا اور گرامر والے اس کو کہتے ہیں یہ مبنی برفتحہ ہے لَا اِنَفِي جِنْسَ کا اسم منصوب ہوتا ہے لیکن چند خاص صورتوں میں منصوب ہوتا ہے جب وہ مضاف بن کر آئے یا شبو مضاف ہو ویسے مفرد جب آتا ہے تو گرامر والے اسے مبنی برفتحہ کہتے ہیں اثمہ جو ہے یہ اسم اللہ اور علیہی جو ہے یہ خبر اللہ ہو گئی لَا اِنَفِي جِنْسَ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا اور جملہ اسمیہ جب جواب شرط یا جزا بن کر آتا ہے تو اس پر فا کا داخل کرنا واجب ہوتا ہے لہٰذا یہ فا جو ہے یہ اس لیے ہم پر داخل ہوئی ہے تو یہ جزا بن گیا یا جواب شرط بن گیا اور اس کا تجمع ہوگا تو اس پر کوئی یا کسی قسم کا گناہ نہیں پھر شرط اور جواب شرط کو ملا کر ہم خبر بنا دیں گے من مبتدہ کی اور من مبتدہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا تو رحمد اللہ جی یہ جملہ ہمارا انیلائز ہو گیا اور آخری جملہ جس پر یہ آیت اور رکو مکمل ہو رہے ہیں وہ سمپل سا جملہ ہے ان اللہ خفور رحیم جو کہ پھر پچھلی آیت کے جملے کی طرح ہے جس میں انہا حرفہ ظروفہ مشابہ وی الفیل ہے اس کا ایک اسم ہوگا جو کہ منصوب ہوگا اور خبر ہوگی جو کہ مرفوع ہوگی تو انہا اپنے ایک اسم اور دو خبروں کے ساتھ غفور ان بھی خبر ہے اور رحیم ان بھی خبر ہے جملہ اسمیہ خبریہ بن رہا ہے اور تجمع کریں گے بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے تو رحمد اللہ جی آیت مکمل ہوگی اب اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر جو شخص کسی وسیعت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے پس ان کے درمیان اصلاح کر دے اس تجمع سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کے درمیان اصلاح کر دے انہوں نے جواب شرط کے طور پر استعمال کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اصل میں یہ جواب شرط ہونا چاہیے ان اللہ غفور الرحیم کین اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے تو الحمدلہ جی ہماری آیت مکمل ہو گئی ہے اور رقوع بھی مکمل ہو گیا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئی آیت نئے رقوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہ محبہ بھی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروں کا وطوبو الیک ہماری آیت مکمل ہوگی ہے